الحمدللہ وبدالعالمین السلام علیہ رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سنہ قرآن نام کے ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.91 ہے یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 91 اور تیم ہے سورہ آل عمران آیات 139, 140 & 141 ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم نکات اکنالجمنٹ اور ریفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ورڈ بائی ورڈ رانسلیشن دیکھیں وَلَا رُوٹ وَنَا لَامَلِيبْ سے مَعْنِ اَوْرْنَا and do not تَحِنُوا وَاوْحَا نُونَ سے مَعْنِ سُسْتُ پڑو کمزور پڑو وَلَا لَامَلِيبْ سے مَعْنِ اَوْرْنَا and do not تَحْزَنُوا حَازَا نُونَ سے مَعْنِ غَمْ کرو گریب وَأَنْتُمْ عَلِيبْ نُونَ تَعْمِیمْ سے مَعْنِ اَوْرْتُمْ and you الْعَالَوْنَا آئین لام وَوْ سے بھی روٹ ورڈ ہے اور آئین لام یا سے بھی روٹ ورڈ آتا ہے مَعْنِ آلَا ہے آلَا سے ہی لفظِ آلَوْنَا ہے یعنی غالب the superior or the dominating in عَلِيبْ نُونَ سے مَعْنِ اَگَرْ if کُمْ تُمْ کَاقْ وَاوْ نُونَ سے مَعْنِ تم ہو you are مُؤْمِنین عَلِيبْ نِونَ سے مَعْنِ مُؤْمِنِينَ یعنی ایمان والے believers phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں وَلَا تَحِنُوْ اور سُسْتْ نَا پَرُوْ وَلَا تَحَزَنُوْ اور نہ غَمْ خَاؤ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اور تم ہی غالب رہو کہ انکن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو complete translation دیکھیں اور سُسْتْ نَا پَرُوْ اور نہ غَمْ خَاؤ اور تم ہی غالب رہو کہ اگر تم ایمان والے ہو phrase by phrase translation انگلیش میں دیکھیں وَلَا تَحِنُوْ and do not weaken وَلَا تَحَزَنُوْ and do not grieve وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا for you will be dominating انکن تم مؤمنین if you are the true believers complete translation دیکھیں and do not weaken nor grieve for you will be dominating if you are the true believers سورہ علی مران کی آیت 140 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ لَا اِخِبُّ ظُّالِمُونَ word by word translation دیکھیں ان علیف نون سے ہے معنی اگر if یمسس کم مین سین سین سے ہے معنی تمہیں پہنچے تَجْدِيو خَرْفن قَاف رَاحَا سے معنی زخم وَوُن فَقَد قَاف دَا سے ہے معنی تو البتہ یقیناً سو ساٹینلی مَسسا مین سین سین سے معنی پہنچا تَجْد الْقَوْمَا قَاف وَاوْ مِن سے معنی قوم and this اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ زَلْحَا لَا مِن سے معنی نَحِن نَوْتِيو حَا بَا بَا سین معنی محبت کرتا ہے دوست رکھتا ہے لَوْ اَخْزَوْمِينَ زَوْحْ لَا مِن سے ہیں زَالِم یعنی زَالِمِين زَالِقِي جَمْعہی پریز بے پریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں ایم سس کم خرحن اگر تم کو زخم پہنچا ہے فقد مرس القومہ تو یقینا پہنچا اس قوم کو بھی خرحن مثلہ اس جیسا زخم ہی مطلق الایام اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَيَتَّ خِزَ مِنْكُمْ شُهَدَاء اور بعض کو تم میں سے درجہ شہادت دے وَاللَّهُ لَا اِفْقِدُوا ظَالِمِينَ اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو کمپلی ٹرانسلیشن دیکھیں اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو یقینا پہنچا اس قوم کو بھی اس جیسا زخم ہی اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بعض کو تم میں سے درجہ شہادت دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو فریز بھائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں ای امسس کم خرخن ایف اوون ہیس ٹشد یو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَا بِي شُورِ حَسْتَ تِسْتِ دِ اَرْزِ خَرْخَمْ مِسْلُهُ قَسِمِلَرْ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ سَچْدَيز نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِعَلَمُ اللَّهُ لَّذِينَ آمَنُونَ لَكَ اللَّهُ مَنْ تَسْتِ دُوزُوا بِلِيو وَيَتَّقِزَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يَفِقُّوا ظُولِمِينَ وَاللَّهُ لَوَسْتِ دُوزُوا بِلِيو complete translation دیکھیں if a wound has touched you be sure has touched the others a similar wound such days we give to men by turns that Allah may test those who believe and that he may take martyrs from among you and Allah loves not wrong doors Surah Al-Imran Cat 141 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالِيُمَحْسَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُونَ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ word by word translation دیکھیں وَالِيُمَحْسَ root word is مِنْحَاسْ وَاقْسِ مَانِ تَاكِهِ پَاکْوَ سَافْكَرْدِي so that he may purify اللَّهُ اللَّهُ لَامْحَاسِهِ مَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ لَامْ لَامْزَالِيَا سَهِهِ مَانِ جَوْدُو دُوزُو آمَنُو اللَّهُ مِمْ مُنْ سَهِهِ مَانِ ایمان لَائِ believe وَيَمْحَقَ مِمْحَا قَافْ سَهِهِ مَانِ اور مِٹَا دِي and destroy اور eradicate القافرین قَافْ فَارُوَا سَهِهِ مَانِ کُفَّار the disbelievers phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں بَلِو مَشْحِصَ اللَّهُ اور تاکہ اللَّهُ پاک کو صاف کر دے اللَّذِينَ آمَنُوا ان کو جو ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مِٹَا دے کافروں کو complete translation دیکھیں اور تاکہ اللَّهُ پاک کو صاف کر دے ان کو جو لوگ ایمان لائے اور مِٹا دے کافروں کو phrase by phrase translation انگلش میں دیکھیں بَلِو مَشْحِصَ اللَّهُ and so that اللَّهُ مَی پیوریفائی اللَّذِينَ آمَنُوا دوز ہو بِلِیو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ and destroy the disbelievers and so that اللَّهُ مَی پیوریفائی دوز ہو بِلِیو and destroy the disbelievers ہم ان دیم آیتوں کو یہاں پر ریوائز کرتے ہیں ایک بار تاکہ ان کی continuity سمجھ پائیں اور سسنا پڑو اور نغم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اگر تم کو ان لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بعض کو تم میں سے درجہ شہادت دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور تاکہ اللہ پاک و صاف کر دے ان کو جو لوگ ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو تشریف کلمات دیکھیں آنے کہ بعض الفاظ کا انٹرپریٹیشن وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہاں ہم دیکھتے ہیں تحینوں اور تحزنوں میں کیا فرق ہے کسی معاملے میں جسمانی طور پر کمزور ہونے اخلاقی کمزوری ظاہر ہونے یا عمل اور رائے میں کمزوری کو وہان کہتے ہیں یعنی جو فیزیکل ویٹنیسس ہیں ان کو وہان کہا جاتا ہے یا کسی کے مورل میں کوئی کمزوری آگئی ہے یا کسی کے عمل میں یا کسی کے ڈیسیشن میں کوئی کمزوری آتی ہے دل کا ارادہ کمزور ہو جائے دل میں جب غم پیدا ہو جائے تو ایسے غم کو حضل کہا جاتا ہے کہ یم سسکم اگر تم کچھ ہوئے یا لگے پہنچے خرق کسی خارجی اثر سے لگنے والا زخم نودا ملوہا دالا یدولو دولہ دولتن گردش دینا پھرانا کسی سے دولت ہے کیونکہ دولت میں آج ایک کی باری ہے اور کل دوسرے کی زمانہ ایک حال پر نہیں رہتا آج وہ کل ہماری باری ہے یعنی جو حالات بدلتے رہتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کسی سے لفظ دولت ہے دولت کو دولت اس لئے کہتے ہیں چونکہ وہ ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی جو محیصہ کسی چیز کو کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا ویتا خیصہ منکم شہدہ تم اسے باز کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے اور اس کے یہ دوسرے معنی بھی ہیں کہ تم کو دنیا کی نشیب و فراز اور تغییرات اور واقعات کا شاہد حال بنائیں اب دیکھتے ہیں تفسیرات سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں آیت 139 سورہ عمران کی فرماتے ہیں لَا تَلَا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنکُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور سُسْنَا پڑو اور نغم کھاؤو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو رضب احد میں مسلمانوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نافرمانی کی تھی جس کے سبب پیش آنے والے تقلیم دا حالات و حادثہ سے ممکن تھا کہ مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے یعنی کہ ان کا بائیگراؤنڈ جو ہے وہ جنگ احد ہے لیکن عام حالات میں بھی مسلمانوں پر ان آیت کا اطلاع ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی رسول کی نافرمانی کی جائے گی تو ضرور غم اٹھائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھبراؤں نہیں یعنی چونکہ مسلمانوں کے ہمت ٹوٹ گئی تھی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں ہمت افضائی کرتے ہیں کہ تم گھبراؤں نہیں تم ہی غالب رہو گے اور منصور رہو گے یعنی کامیاب ہو گے اگر تم ایمان پر ثابت ختم رہو چونکہ کچھ نافرمانی ان کے ہاتھوں سرزد ہو گئی تھی اس لئے انہوں نے نقصان اٹھایا لیکن اگر وہ ایمان پر ثابت ختم رہیں تو وہ ضرور کامیاب رہیں گے اور ضرور کفار پر غالب رہیں گے اللہ کے اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور آپ کے بعد جب بھی باطل سے جنگ ہوئی صحابہ کرامی فتحیا ہوئے یعنی اللہ نے جو پیشنگ ہوئی کی وہ اس جنگ کے بعد ہمیشہ ہر جنگ میں پوری ہوئی حتیٰ کہ ہر وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شامل ہوئے اس نے کبھی شکست نہیں کھائی یعنی ایک ایک صحابی کی ایسی تربیت اللہ نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایک صحابی بھی پوری فوج میں کافی ہو جاتے تھے مسلمان فوج کو کامیابی دلانے کے لئے یہاں اللہ نے عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے الفاظ سے مخاطب کیا جیسا کہ پیسلے پیغمران کو مقاطب کیا تھا مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اشارت ہوا یعنی دشمنوں کی مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر بھی کہ تمہیں دشمنوں کے مقابل کامیاب رہو گے اسی سے ملتے جو کی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں کو مقاطب کیا کہتے ہیں من تم العالون اور تم ہی غالب رہو گے یہ شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقاطب کیا انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے امتوں کو بھی مقاطب کیا اب دیکھتے ہیں تفسیرات 140 سورہ علیہ الران کی ایم سس کم خرخم فقر مسل خوما خرخم اسلو اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو یقینا پہنچا اس قوم کو بھی اس جیسا زخم ہی اے مسلمانوں تمہیں احد کی شکست سے بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں زخم لگے ہیں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو اس سے پہلے تمہارے دشمن بھی تو ختل ہو چکے ہیں وہ بھی تو زخم خودہ ہیں جب وہ دوبارہ جنگ کے لئے ہمت جوٹا کر میدان جنگ میں آ سکتے ہیں تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے سنتِ الٰہی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ حالات کبھی ایک طرح کے نہیں رہتے یہ ایام ہمیشہ لوگوں کے حق میں گردش کرتے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہمت افضائی کرتا ہے کہ تم کو اگر زخم پہنچا ہے نقصان پہنچا ہے پیچھلی جنگ میں یا جنگوں میں تو دشمن کو بھی تو نقصان پہنچا ہے ان کے بھی کئی لوگ ہلاک ہو چکے تھے اس کی وجود بھی جب دشمن دوبارہ ہمت کر کے میدان میں جنگ میں آ سکتا ہے تو پھر مسلمان کیوں نہیں ایمان پر ثابت خدم رکھتے ہیں دوبارہ ان کے مقابلے میدان چنگ میں نہیں آ سکتے بلکل آ سکتے ہیں اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے بیچ بدلتے رہتے ہیں آج اگر کچھ تم نے نقصان اٹھایا ہے اور مشرقین نے اگر تم پر وقتی غلبہ حاصل کیا ہے تو یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا اگر مسلمان اپنے ایمان و عمل کو صدھار لیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ گفر ان پر غالب آ جائے لہذا ماضی پر افسوس کرنے کے بجائے اپنی صفوں میں اتفاق و اتحار پیدا کرو ثابت خدم رہو اور عظم و ارادے میں پختگی پیدا کرو یعنی اگر ہماری کسی غلطی کے سبب ہم کچھ مقصان اٹھا چکے ہیں ماضی میں اور ہمارے مقابل کفر اور مشرقین وقتی غلبہ حاصل کر چکے ہیں تو ایسا ہمیشہ ہونا ضروری نہیں اگر ہم اپنے ایمان پر ثابت خدم رہیں اور عمل سالح کریں تو کفر کبھی مسلمان پر کسی مومن پر غالب نہیں آسکتا لہذا ماضی میں ہوئے حالات پر افسوس کرنے کے بجائے مومن بنو کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں اتفاق پیدا کرے یونیٹی پیدا کرے اور ثابت خدم رہیں اور پورے ڈیٹرمنیشن اور سٹرنٹ کے ساتھ کفار کا مقابلہ کریں سورہ انفار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَعِذُ لَهُمْ مَسْتَطَعَتُ مِنْ خُوَ اور ان کفار کے مقابلے کے لئے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو یعنی پوری سٹرنٹ کے ساتھ کفار سے مقابلہ کرو ایمان پر ثابت خدم رہتے ہوئے آیت 140 کا نیکس فریز دیکھیں وَلِيَعْلَمُوا اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا اِلْقِقُوا ظَالِمِينَ اور تاکہ اللہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بعض فردوں میں سے درجہ شہادت دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو یہ شکست بالخصوص اس جنگ احد کی اس لئے تھی کہ اللہ تعالی صابروں کا اور غیر صابروں کا امتحان کر لیں اور جو مدد سے شہادت کی آرزو رکھتے تھے انہیں کامیاب بنائیں کہ وہ اپنا جان و مال اللہ کی رہا میں خرچ کرے اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا یعنی جو دعوت و ایمان کا کرتے ہیں لیکن اللہ کے لئے نہ جان دیتے ہیں نہ مال ایسے لوگوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا یعنی آیت کے سسے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو سچویشن جنگ احد کے وقت پیدا ہوئی تھی دراصل یہ ممن بندوں کی آزمائش کے لئے تھی تاکہ ان میں جو صبر کرنے والے ہیں اور جو غیر صابر ہیں دونوں پوری کلارٹی کے ساتھ ظاہر ہو جائیں اور جو بندے شہادت کی آرزو رکھتے تھے انہیں اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی بے شک ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے رضا کے لئے نہ ہی جان دینے راضی ہوتے ہیں اور نہ ہی مال سورہ انکبوت میں بھی اس طرح کے ایک آیت آئی ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم صرف ان کے اس خور پر کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی یعنی یہ ضروری ہے کہ جب بندہ ایمان کا اعلان کرتا ہے لبان سے ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا اور آزمائشوں میں کامیاب ہونا پڑے گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لئے جب تک سبر کرنے والے معلوم نہ ہو جائیں یعنی جب تک آزمائشوں میں مسئبتوں میں سبر کرنے والے معلوم نہ ہو جائیں یعنی دنیا میں ہی ظہور میں نہ آ جائیں تک تک انہیں اللہ کی رضا نہیں مل سکتی اب دیکھتے ہیں سورہ عالی مران کی آیت 141 کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تعالی وَلِيُمَتْحِسَ اللَّهُ لَذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور تک اللہ پاک و ساکھ کر دے ان کو جو لوگ ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو مومن بندہ جو ہم اٹھاتا ہے اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس غم کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دے یعنی ایمان والوں کے گناہ اگر ہوں تو دور ہو جائیں اور ان کے درجات بڑھیں سختیوں مسئیبتوں اور آزمائشوں میں کامیہ ہوئے بغیر کوئی مومن جنت میں جاد ہی نہیں سکتا اور اس میں کافروں کو مٹانا بھی ہے کیونکہ وہ غالب ہو کر ہترائیں گے سرکش اور تکبر میں بڑھیں گے اور یہی ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا اور پھر مرکب جائیں گے یعنی یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان میں اور بھی مخاصد ہیں اللہ کے یہاں پر دو مخاصد بتایا گئے ہیں کہ مومن بندوں کے گناہ اللہ معاف کر دے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے اور پھر کفار کو مٹا دی دے مومن بندے کو جو غم دی جاتے ہیں دراصل اس غم کے کئی وجوہات ہیں جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک پچھا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے غم کے سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے درجات میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں اور پھر سختیوں مسئیبتوں میں آزمائشوں میں اسے مبتلا کر دیتے ہیں سبر بھی عطا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے استخامت کی بنیاد پر اسے جنت بھی عطا کر دیتے ہیں اور ساتھ میں چاہتے ہیں کہ کفر کو مٹا دیں کفار کو کمزور کر دیں اور ان پر مومن بندوں کو غالب کر دیں وقتی کامیابی بھی اگر کفار کو دی جاتی ہے تو ان کی سرکشی میں تککر میں اضافہ کر کے پھر ان کو بربادی کے راستے پر پوری طرح ڈال دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم کے پوری طرح حفدات ہو جاتے ہیں دنیا بھی ان کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے اہم لقات دیکھیں اس تفسیر کے مسلمانوں نے غزر احد میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نافرمانی کی تھی جس کے سبب نقصان اٹھائے تھے لیکن کسی ماضی کی غلطی کو حال اور مستقبل پر اثر انداز ہونے دینا کسی مومن بندے کے لئے مناسب نہیں ہے اگر مومن ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں تو کفت کبھی ان کے مقابلے پر کامیاب نہیں ہو سکتا بختی طور پر حالات میں اتا چڑھاؤ تو ضرور آتا ہے تاکہ مسلمانوں کے آزمائش بھی ہو جائے اور ان کے گناہ اللہ مٹا بھی دے لیکن آخری کامیابی ہمیشہ حق پر قائم رہنے والوں کی ہی ہوتی ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین